کہ اللہ رب العزت نے مصطفیٰ جان رحمت کو بے سایہ پیدا کیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ نہیں تھا زمین پر حضور کا سایہ نہیں پڑتا تھا امام علیہ السنت نے بہت تفصیل کے ساتھ اپنے رسالے میں اس کو واضح فرمایا ہے لیکن یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے مصطفیٰ جان رحمت کے تنے بے سایہ کا سایہ اگر پاس صدیوں کے بعد اگر دنیا میں آتا ہے تو اس سایہ مصطفیٰ کو دنیا شیخ عبدالقادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے اور اپنے موائزِ حسنہ سے معلومات پڑھیں حضرت کے استقبال بلن آواز سے کریں تاکہ پتہ چلے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت سید امن القادری مالے گاؤں سید امن القادری مالے گاؤں قدوسِ دلہا قدوسِ دلہا خان کا ایک قدوسیہ خان کا ایک قدوسیہ حضرت حاضر الفقار صاحب کی طرف سے عزیزم سجد شرف رسول کے لئے بھی یہ رمال قد ہوگا الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین وصلاة والسلام علی سید الاملیاء والمرسلین وعدہ آلہی واصحابی طیبین الطاہرین صدق اللہ العظیم غوثِ آزم بمنے بے سرو سامی قدر شیرِ اہلِ سنت حضرت اللہ علیہ وسلم تیرا زرہ محے کامل ہے یا غوث تیرا زرہ محے کامل ہے یا غوث تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث کوئی سالک ہویا واصل ہے یا غوث وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث تُو اپنے وقت کا صدیقِ اکبر تُو اپنے وقت کا صدیقِ اکبر غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث ہزاروں تابعی سے تُو فضوتر یہ طبقہ مجملن فاضل ہے یا غوث اور وہ کیا جانے گا فضلِ مرتضاء کو جو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث اور کہا تُو نے کہ جو مانگو ملے گا رضا تُس سے تیرا سائل ہے یا غوث آج کی یہ محفل پیرانِ پیر پیرِ دستگیر قطبُ الْاقْتَابِ غوثُ الْاقْوَاسِ غیاسُ الْقَونَینِ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش کرنے کے لیے انعقاد پذیر ہے آپ نے مجھ سے پیشتر حضور شیرِ اہلِ سنت اور ان سے پیشتر نبیرِ مفتی عظم اور عیسیٰ کی گفتگو کو اور بھی علماء خطبہ اور دانی شوروں کو سمات کر لیا ہے تھوڑا سا وقت ہمارے پاس ہے ہمیں ساڑھے چار بجے تک کل کرتا ہے ائرپورٹ پہنچنا ہے اس حساب سے ہم بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے نہ آپ کو آزمائش میں رکھیں گے تھوڑی دیر سرکار گوثیت میں آپ کی بارگاہ میں خراجِ عقیدت پیش کرنا ہے یاد رکھیں ہم گوثیت پاک رضی اللہ تعالیٰ کو سنیوں کا بچہ بچہ بچپن سے جانتا ہے بلکہ ہم اپنی توتلی زبان سے اللہ رسول کے نام کے بعد جو نام گھروں میں سیکھتے ہیں وہ سرکار گوثیت آزم کا نام ہے الحمدللہ ہماری مصبتیں گوثیت پاک سے اس قدر جڑی ہوئی ہے کہ اللہ کے فضل سے اللہ رسول کے نام کے بعد ہمارے ماباپ نے ہمیں گوثیت پاک کا نام سکھایا ہے اور الحمدللہ ہمیں فخر ہے اس بات پر ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ہم آخری نبی کے امتی ہیں اور اللہ نے ہمیں سلسل قادری عطا فرمایا ہے کوئی سلسلہ چھوٹا نہیں کوئی سلسلہ حقیر نہیں لیکن سرکار گوثیت آزم گوثیت آزم ہے ولیوں کا سلطان ہے جسے دنیا گوثیت آزم کہتی ہے مردوں کو زندہ کرتے ہیں جسے دنیا گوثیت آزم کہتی ہے سرکار گوثیت پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان بڑی عظیم شان ہے بس اتنا سمجھنے کی بات ہے میرے امام کہتے ہیں مصطفیٰ کے طنب سایہ کا سایہ دیکھا مصطفیٰ کے طنب سایہ کا سایہ دیکھا جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا اور کہتے ہیں نبوی زل علوی برج پتولی منزل حسنی چاند حسینی ہے اجالہ تیرا نبوی محلوی فصل بطولی گلشن حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا اور تو حسینی حسنی کیوں نہ محیو دی ہو اے خضر مجمع بہرین ہے چشمہ تیرا ایک خاص بات گوث عظم کی سرکار گوث پاک فرماتے ہیں جہاں جہاں میرے نانا جان محمد الرسول اللہ نے قدم رکھا میں نے وہاں وہاں قدم رکھا سوائے نبوت کی منزل کے اسی لئے میرے امام کہتے ہیں علوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی آئے 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 یہ ہے منقبتِ گوث عظم کا انداز یقیناً آپ سمجھتے ہوں گے بنگال والے اردو کوئی جانے نہ جانے لیکن زبانِ عشق سب جالتے ہیں کیا کہاں علوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی نبوت ہی سے تو آتل ہے یا گوث نبوت ہی سے تو آتل ہے یا گوث صحابیت پھر تابعیت پھر آگے قادری منزل ہے یا گوث اور تابعین میں بھی پھر تھوڑا سا کچھ الگ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں ہزاروں تابعی سے تو فضوتر یہ طبقہ مجملن فاضل ہے یا گوث کہتے ہیں ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے کوئی خلیل اللہ کے قدم پر کوئی نجی اللہ کے قدم پر کوئی کلیم اللہ کے قدم پر کوئی کلمت اللہ حضرت مسیح اللہ کے قدم پر لیکن فرماتے ہیں میں حبیب اللہ محمد الرسول اللہ کے قدم پر ہوں اسی لئے آپ جو چیزیں بطور موجزہ رسول اللہ کی زندگی میں دیکھیں گے حضور کی صیرت میں دیکھیں گے اس کو بطور کرامت بطور کرامت سرکار گوثیت ماب کی زندگی میں آپ کو وہ اکس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سائے مصطفیٰ کی حیثیت سے نظر آئے گی میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں وقت ہوتا تو بات تفصیل سے ہوتی لیکن اشارہ دے کر اپنی بات پوری کرتا ہوں سمجھو گوثی پاک کچھ لوگ گوثی آزم کی عظمت کا مزاک اڑاتے ہیں یاد رکھیں ایک صدی سے حضور کی عظمت کا مزاک اڑاتے رہے اور اب جبکہ دنیا نے پلتا کھایا اور دنیا کی بہت ساری حکومتیں اب وہابیت کی طرف سے کچھ مو پھیرنے لگی تو عظمت رسالت کے بات اب دوسرے لوگ بھی کرنے لگے لیکن بارال وہ کہیں نہ کہیں حضور گوثی پاک کی کرامتوں کا مزاک اڑاتے ہیں کہتے ہیں یہ تو کرامت کہانیاں ہے ہم نے کہا یہ کہانیاں نہیں ہے اصل بات یہ ہے کہ قرآن خود بنیاد فراہم کرتا ہے کہ کرامتوں کا وجود ہے میں صرف ایک مثال دیتا ہوں فی بات آگے بڑھاتو تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آئے کون نہیں جانتا صورت النمل کے حوالے سے کہ جب تخت بلقیس منگانے کی بات آئی تو حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنی محفل میں کہا بلقیس کا تخت کون لائے گا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا وہ کان کھول کے سن لیں کرامتوں کی بنیاد قرآن فراہم کرتا ہے اور ہمارا عقیدہ ہے قرآن ہر چیز کی بنیاد فراہم کرتا ہے ہر چیز کا بیان قرآن میں ہے ہر رقم یابس کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے جو ظالم کہتے کرامت قرآن میں نہیں ہے وہ صورت المریم اٹھا کر کے پڑھے جو کہتے کرامت قرآن میں نہیں ہے وہ صورت یاسین اٹھا کر کے پڑھے لیکن یہ بھی کہوں قرآن چھوٹی بات کی بنیاد کے طور پر رکھ دیتا ہے بڑا تم خودی قیاس کر لو مثال کے طور پر میلاد حضرت عیسیٰ قرآن نے بیان کیا میلاد مریم بیان کیا لیکن میلاد محمد الرسول اللہ اس انداز سے بیان نہیں کیا جس انداز سے میلاد مریم اور میلاد حضرت عیسیٰ بیان کیا کیوں تاکہ بنیاد مل جائے جب ولیہ کی میلاد بیان ہو سکتی ہے اور ان کے بیٹے نبی کلمت اللہ کی میلاد بیان ہو سکتی ہے تو پھر جو اللہ کا محبوب جانے کائنات بن کر کیایا ہے ان کی میلاد کیوں بیان نہیں ہو سکتی یہ اقل اقل کی واقعی کہ ملاد مریم تو بیان ہوگی لیکن ملاد مصطفیٰ نہیں اس لئے کہ قرآن میں نہیں اللہ کے بندے جب ملاد مریم بیان ہو رہی ہے نظر ماننے سے لے کر پیدا ہونے تک قرآن دازی تک سب قرآن بیان کر رہا ہے حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت یہاں تک بیان ہوئی کہ ماں کے پیٹ کا درد تک قرآن نے بیان کر دیا نہیں بیان کیا قرآن نے قرآن میں ملاد کہا ہے میں نے کہا جب ملاد عیسیٰ موجود ہے تو پھر جانے عیسیٰ تمہارے حال پر چھوڑ دی ہے یہ بات ہے بات سمجھ میں آتی ہے نا اب آپ توجہ فرمائے تو تخت بلکیس منگانے کی بات ہوئی ایک جناب اٹھ کر کے کھڑا ہوا جن جن کھڑا ہوا اس نے کہا میں لاؤں گا تخت بلکیس محفل کہاں سجی ہے ملک شام میں تخت بلکیس کہاں ہے یمن میں وہ کہتا ہے میں لاؤں گا کتنے ٹائم میں کہا جتنے وقت میں آپ کی محفل مکمل ہوگی میں لے آؤں گا یہ جنات کی طاقت ہے جنات تو طاقتور ہوتی ہیں حضرت سلمان نے کہا نہیں مجھے اور جلدی چاہیے نبی کی نبوت کی برکت سے ولی کی ولایت ظاہر ہوتی ہے یہ بات ہوتی ہے تو سلمان علیہ السلام کے ایک امتی کھڑے ہوئے آصف ابن برخیہ انہوں نے کہا سرکار میں لاؤں گا تم کتنے وقت میں جنات اپنی طاقت سے آدھے دن میں لانے کی بات کر رہا ہے اور حضرت آصف جو ولی ہیں حضرت سلمان علیہ السلام کی امت کے وہ امت سلمان میں جو ولی ہیں وہ کہتے ہیں میں لاؤں گا کتنے وقت میں کہ آپ پلک کے جھپکتے حاصل کرلوں گا پلک کے جھپکتے لے آؤں گا اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں قرآن کو مان کر مسلمان ہوئے ہو اور قرآن ہی کو مان کر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو بتاؤ آصف بن برکیا پلک کے جھپکتے تختے بلقیس لا رہے ہیں لا کر کے دیکھ چکے ہیں حاضر کر چکے ہیں اللہ اکبر مجھے بتاؤ جب حضرت سلمان کے امت کے ولی کی طاقت کا یہ عالم ہے تو جانے سلمان محمد الرسول اللہ کے امت کے ولی کی طاقت کا عالم کیا ہوگا اور وہ صرف امتی ہے اولاد سلمان نہیں ہے گوش پاک تو امتی بھی ہے اور نبی کا چہیتہ بیٹا بھی ہے بات یہ ہے کہ لوگ آصف کی طاقت کو مان چکے لیکن حضرت جانے سلمان مصطفی جانے رحمت کی امت کی اولیاء کی طاقت کو کب مانیں گے لیکن کسی پہ کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے میں جلدی جلدی بات کرتا ہوں حضور علیہ السلام کی زندگی میں چوچیز دیکھیں گے سایہ مصطفیٰ گوش آزم کس طرح ہیں دیکھئے نمبر ایک نمبر ایک حضور کی آمد سے پہلے سرکار کی آمد کے ڈنکے انبیاء بجاتے رہے وہ آنے والے ہیں وہ آنے والے ملاد میں آپ نے سنا ہوگا بلکہ ہمارے دادا مرشید حضور مفتی آزم بیان کرتے ہیں رسول انہی کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے کریم ہے یہ خزانے لٹانے آئے ہیں ہر نبی آتے تھے کہتے تھے اللہ ایک ہے اور کہتے تھے اللہ کا حبیب آنے والا ہے آخری نبی آنے والا ہے آخری نبی آنے والا ہے آخری نبی آنے والا ہے اللہ اکبر وہ دعائے خلیل بن کر آئے وہ نوید مسیحہ بن کر آئے وہ اپنی امی کا خواب بن کر کے آئے یہ کیا ہے حضور کی شان ہے اب اس پہ تفصیل بہت نہیں کہی جا سکتی آپ دیکھنے علماء سے سننے حضور کی آمد سے پہلے ہر نبی ڈنکے بجا رہا ہے وہ آنے والے ہیں وہ آنے والے ہیں اب اس کو سایہ مصطفیٰ میں گوث آزم کی زندگی میں دیکھیں گوث پاک کی ولادت سے پہلے اولیاء ڈنکے بجاتے ہیں وہ آنے والے ہیں وہ آنے والے ہیں وہ آنے والے ہیں اللہ اکبر امام جعفر صادق کہہ ہیں وہ آنے والے ہیں اللہ اکبر امام جعفر صادق کہہ ہیں وہ آنے والے ہیں جنیت بغدادی کہہ ہیں وہ آنے والے ہیں حسن بھصری کہہ ہیں وہ آنے والے ہیں اللہ اکبر بھائی عزید بستامی کہہ ہیں وہ آنے والے ہیں اور کشان سے فرمایا وہ آئے گا ولیوں کا سلطان بن کر اور کہے گا کہ قدمی حاضی علا رقبت کل ولی جل technique میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے سارے ولی اس کے لئے اپنی گردنوں کو جھکا دیں گے گاؤس پاک کی آمد سے پہلے بشارت دی گئی اسی طریقے سے اللہ اکبر اور توجہ فرمائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سارے نبیوں کی امت میں سب سے زیادہ ہے بولو بات سمجھ میں آتی کی نہیں آتی ہے اس پر میں قادریوں کو سنیوں کو نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ اس لیے کہ عاشق پیار گاؤس پاک کے نام پر تو مردے بھی بولتے ہیں بنگال والو اگر تم چپ رہو تو پھر تقریر مکمل ہو جانی چاہیے ختم ہونی چاہیے اور اگر سننا چاہتے ہیں تو پھر ایسے بزرگوں کی بات مردہ دلی سے نہیں سنی جاتی اگر قریب سے کوئی گزرے تو اس کو پتا چلے کہ واقعی کسی صاحب زکر کا زکر ہو رہا ہے اور زندہ لوگ ہوئے پھر سن رہے ہیں یہ بات ہے ایسے سنو قادریوں کی طرح اور قادری تو یہاں کیا چپ رہے گا میرے بھائی انشاءاللہ قادری تو قیامت میں بھی چپ نہیں رہے گے لوگ دیکھیں گے ہمارے نبی کا جلوہ بھی اور ہمارے مرشد کا جلوہ بھی مولانا جمیل الرحمان کہتے ہیں لدا دے گا منادی حشر میں ہم قادریوں کو اور کدھر ہے قادری کر لے نظارہ گوث عاظم توجہ فرمائیں رسول اللہ کی امت سب سے زیادہ ہے تمام انبیاء میں فرماتے ہیں اسی صفے ہوں گی تمام انبیاء اکرام کی سب کی ملا کر اکیلے چالیس صفے مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی ہوگی اللہ اکبر اندازہ فرمائیں بلکہ یہاں تک فرمایا ایک سو بھیس صفے ہوں گی چالیس اور انبیاء کی ہوگی اور اسی صفے مصطفیٰ جان رحمت کی امت کی ہوگی یعنی سب سے زیادہ امتی کس کے ہوں گے ہمارے آقا کے کس کے ہوں گے ہمارے آقا کے ولایت کی کائنات میں دیکھ لیں سب سے زیادہ مرید کس کے ہوئے ہیں کسی ولی کے اتنے مرید نہیں ہوئے جتنے مرید سرکارِ گوثِ آزم کے ہوئے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں حضور کی امت میں کتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں صدیقِ اکبر جیسے فاروقِ آزم جیسے عثمانِ گنی جیسے مولا علی جیسے یعنی جتنے اچھے امتی رسول اللہ کو ملے ہیں اتنے اچھی امت کسی نبی کو نہیں فرق بتاؤں فرق ابھی حضرت صحابہ پہ بات کر رہے تھے سننے صحابہ کی بات حضرتِ موسیٰ کہتے ہیں چلو لڑیں گے اللہ کے لئے توجہ یہی ہے صحابہ حضرتِ موسیٰ اپنی اصحاب سے کہتے ہیں چلو لڑیں گے اللہ کے لئے قرآن شاہید ہے حضرتِ موسیٰ کی قوم نے کیا جواب دیا موسیٰ آپ لڑو اور آپ کا خدا لڑو ہم تو بیٹھ کر دماشا دیکھیں گے یہ کون ہے یہ قومِ موسیٰ ہے یہ اصحابِ موسیٰ ہے یہ حضرتِ موسیٰ کی قوم کے اکثر لوگ ہیں اکثر لوگ لیکن سنو اب بدر میں حضور لوگوں کو روک کر کہتے ہیں میرے صحابہ ہم جنگ کرنے نہیں آئے تھے لیکن حادثاتی طور پہ ہم پہ جنگ مسلط ہو گئی بولو تم کیا کہتے ہو ساد ابن عبادہ اٹھ کر کھڑے ہوتے کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے مشورہ کیوں کرتے ہیں ہم قومِ موسیٰ نہیں ہے کہ یہ کہیں کہ تو لڑ اور تیرا خدا لڑ ہم تو آپ کے گناہ ہیں جب تک خون کا ایک قطرہ موجود ہے آمینہ کے لال پر غمار بھی آنے نہیں لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 اور باپس اصحاب رسول کی آئی ہے تو بنگال والو یہ بھی سن لو سب مل کر کے لوگ صحابہ پہ بات کرتے صحابہ تو ایسے تھے ابن کسیر نے تو یہ لکھ دیا ابن خلدون نے تو یہ لکھ دیا ابن عصیر نے تو یہ لکھ دیا میں نے کہا صحابہ کیسے تھے ہمیں ابن عصیر سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ابن عصیر سے سمجھنے کی ضرورت ہے کیوں عصیر اور عصیر کو اس وقت تو اٹھایا جائے گا جب ہمیں قرآن و حدیث میں وضاحت نہیں ملے گی جن کے بارے میں قرآن کہہ چکا وَكُلَّ اُمَّادَ اللَّهُ الْحُسْنَا ہم نے ان سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے اللہ جنت کا وعدہ کرے اور ملا تو فجر میں دنڈی مانتا ہے اور کہتا ہے صحابہ ایسے تھے بتا تیری بات مانے کی اللہ کی مانے اللہ کہتا ہے وَكُلَّ اُمَّادَ اللَّهُ الْحُسْنَا یہ کُلَّا یہ تو مناج العربیہ پڑھنے والا بھی جانتا ہے کہ کُلَّا کا مطلب کیا ہوتا ہے وَكُلَّ اُمَّادَ اللَّهُ الْحُسْنَا وہ کہتے ہیں میں راضی نہیں قرآن کہتا ہے رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَدُعَانَ اللہ ان سے راضی وہ اللہ سے راضی اور تمہاری ناراض کی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے کون ہے یہ صحابہ سن لو صحابہ ہم سے فجر میں اٹنا نہیں ہوتا نین نہیں چھوڑ سکتے نبی کے لیے صحابہ نے مامو کو قتل کیا ہے نبی کے لیے چچا کو قتل کیا ہے نبی کے لیے ماں کو چھوڑائے نبی کے لیے آپ کو حیرت ہوگی چھوڑنا آسان ہے صحابہ نے مکہ جیسا شہر چھوڑا ہے لوگ گھر چھوڑ کے جلسے میں نہیں آسکتے نبی کے لیے صحابہ پہ بک بک کرتے ہیں صحابہ نے کیا چھوڑا مکہ جیسا شہر جس میں قابہ ہے جس میں زمزم ہے جس میں حتیم ہے جس میں مقام ابراہیم ہے اور جس میں صفہ مروہ ہے اللہ کا گھر ہے نبی نے کہا چھوڑو صحابہ نے پیٹ کر دی قابے کی طرح کوئی نہیں رہا مکہ میں کیوں اے قابے کا قابہ ہمیں قابے سے کیا لینا جملے پہ گوھر کریں ہمیں قابے سے کیا لینا کب تک جب تک تو پشت کر دے جب تک تو پشت کر دے جب تُو نے پشت کر دی تو ہم نے بھی پشت کر دی اور جب تُو نے رخ کر لیا تو نماز قتم ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا اب خدا کی نماز بعد میں ہوگی پہلے رخ قابت اللہ کی طرف ہو قابہ تو اہم تھا اہم ہے اہم رہے گا لیکن امتحان کی بات تھی تمہارا رخ حضور کی طرف ہوتا ہے یا تمہارا رخ قابے کی طرف ہوتا ہے صحابہ نے بتایا او جانِ عالم اگر تُو رخ پھیر لے قابے سے تو ہم بھی پھیر لیں کیوں اس لیے کہ ہمیں تو یہ امتحان دینا ہے نا کہ قابے کا کون ہے اور قابے کے قابے کا کون ہے قابے والا وہی ہے جو قابے کے قابے والا ہے اصل باقی ہی ہے اصل باقی ورنہ متولی قابہ تو بن کر بیٹھے تھے نہ وہ کہتے تھے ہم ہیں قابے کے متولی قرآن نے کہا قابے کا متولی ہونا اہم نہیں ہے رسول اللہ کی وفاداری اہم ہے تو بات دور نہیں نکلے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اندازہ کریں حضرتِ طلحانِ اپنے باپ کو قتل کر دی توجہ کر دی یہ ان کی قربانی نہیں ہے حضرت ابو عبیدہ ابن الجرہ امین الامت نے اپنے باپ کو قتل کیا یہ ان کی قربانی نہیں ہے فاروقِ عظم نے اپنے ماموں کو قتل کیا صدیقِ اکبر نے بیٹے سے کہا کہ جب میں تیری تلوار کی زد میں آتا تو تُو باپ سمجھ کے چھوڑتا خدا کی قسم اگر تُو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہیں چھوڑتا نبی کا دشمن سمجھ کر تجھے قتل کر دی یہ ان کی قربانیاں نہیں ہے جو لوگ بیٹھ کر استنجا کرنے کی سنتیں نہ جانے وہ ان صحابہ پر بگ بگ کرتے ہیں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کچھ تو سوچو ہم نے دین کو دیا کیا ہے آج مسلمان ہونا بڑی بات ہے لیکن ایک بات کہوں جو مسلمان ہوتا ہے اس کو عزت ملتی ہے جو مسلمان ہوتا ہے اس کو نظرانے ملتے ہیں اسے عظمت ملتی ہے جو فضائل النبی کے جلسے پڑھتا ہے ان کو کھانا بھی ملتا ہے پیڑ بھی بھرتا ہے نظرانے ملتے ہیں صدیقِ اکبر نے اس دن فضائلِ رسالت پڑھے تھے جن کو نظرانے میں کیا ملا تھا بتاؤں آپ کو اللہ اکبر توجہ فرمائے اگر نظر اسی کا نام ہے کہ کسی کام کے کرنے کے عوض میں دیا جائے تو پھر صدیقِ اکبر کی نظر سن لے سب سے پہلا خطیب جس نے عظمتِ رسالت کھل کر کے پڑھی ہے کعبت اللہ کی دیوار سے پیٹ لگا کر وہ کوئی اور نہیں ہے اسے دنیا افضل البشرباد الانبیاء سیدنا صدیقِ اکبر کے نام سے جانتے ہیں آج تو جن کے دل رسول اللہ کے لئے چھوٹے ہیں وہ بھی عظمتِ رسالت بیان کر رہے ہیں کیونکہ مل مال رہا ہے لیکن جس دن صدیق نے عظمت پڑھی تھی رسول اللہ کی اس دن صدیق اکبر کو پتھر مارے گئے تھے چپلوں سے مارا گیا جوتوں سے پیروں سے مو کچلا گیا تھا اور اتنا مارا گیا تھا کہ ادمارہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے لیکن آپ کو بتاؤں صدیق بے ہوش ہے کئی دن تک ہوش آیا آنکھ کھلی ماں اور پورا خاندان کھڑا تھا بدلہ لیں گے ہوش آ جائے تو پوچھیں گے کرنا کیا ہے جب آنکھ کھلی تو لوگوں نے کہا ابو بکر کیسے ہو کوئی جواب نہیں دیا دوسرا سوال خود کر دیا پہلے یہ بتاؤ میرا آقا کیسا ہے اگر آقا سلامت ہے تو میرا سب کچھ سلامت ہے لوگ گصے میں گھر چلے گئے ہمیں اس کی جان کی پڑھی یہ تو کسی اور کے چکر میں ہے سب گئے لیکن ماں نہیں گئی ماں ماں ہوتی ہے ماں بیٹھی دے کہا بیٹا دودھ تو پی لے کہا ماں جب تک چہرے رسول نہیں دیکھوں گا نہ کچھ کھا سکتا ہوں نہ کچھ پی سکتا ہوں اس قربانی کو امت بھول گئی پراموچ کر گئے ان قربانی آپ بک بک کریں گے ہم گفتگو کریں گے ان کے کردار پر جن کے لئے رسول اللہ فرمائیں اللہ اکبر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا جس کو شیطان رستہ دیکھ کر جس کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل گئے وہ عثمان زنورین جس کے نکاح میں رسول اللہ کی دو دو شہزادیاں آئے ان کے کردار پر ہم بات کریں گے بتاؤ نہ مسلمانوں آپ اپنی بیٹی دیتے ہو کس کو دیتے ہو شرابی کو دیتے ہو شرابی بھی شرابی کو اپنی بیٹی نہیں دیتا جواری بھی جواری کو اپنی بیٹی نہیں دیتا بے نمازی بھی زانی کو اپنی بیٹی نہیں دیتا جب تم داماد اتنا کردار دیکھ کر کے دیتے ہو تو سید الماسومین نے جو دو مرتبہ جس کو اپنا داماد بنایا ہے اس عثمان گنی کا کردار رسول اللہ نے کیسا دیکھا ہوگا اور ایک خاص بات اجھ کروں حضرت صاحب بیٹی دے تو حال اور ماضی دیکھ کر دے سکتے ہیں مستقبل پر حضرت صاحب کی بزائر کہہ رہا ہوں بزائر نظر نہیں ہے لیکن سید الماسومین کا حال یہ ہے کہ ماضی بھی ان کے سامنے ہاتھ باندے کھڑا ہے حال بھی وہاں بے حال ہے اور مستقبل بھی وہاں حال کی صورت میں ہے میرے امام تو یہ کہتے ہیں اللہ اکبر شش جہت سمت و مقاپل شب و روز ایک ہی حال دھوم و نجمہ میں ہے آپ کی پینائی کی جس کی نگاہ سے خدا کی ساتھ نہ چھپی اس کی نگاہ سے قیامت تک کے حالات کیسے چھپ سکتے ہیں جب عثمانِ گمی کو داماد بنایا اور ایک مرتبہ نہیں بلکہ دو دو مرتبہ بنایا تو عثمان کا ماضی بھی دیکھا حال بھی دیکھا مستقبل بھی دیکھا تب اپنی بیٹی دی ہے آپ سے پوچھتا ہوں جب رسول اللہ نے جس کو بیٹی کے لئے منتخب کیا اور ایک بات عورت کروں صرف دو پہ اقتفا نہیں کیا بلکہ جب دوسری شہزادی چل بسی تو کہا کاش میرے گھر میں چالیس بیٹیاں ہوتی ہیں اور ایک کے بعد ایک انتقال کرتی جاتی تو میں چالیس کے بعد چالیس کے چالیس ایک کے بعد ایک عثمانِ گنی کے نکاح میں دیتا چلا جاتا آپ سے پوچھتا ہوں ان پہ ہم بات کریں اور پھر جب بات مولا مشکل کو شاکی آتی ہے پھر علی تو علی ہے نا اخیِ رسول زوجِ بطول امامُ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِجِ حَلَّالِ مُشْقِلَاتِ وَالْنَوَائِبِ سَيَّدُ الْاُولِيَا سَيَّدُ السَّادَاتِ ان پہ کون بات کرے گا قاضی صنع اللہ پانی پتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تفسیرِ مظہری میں کہ دورِ آدم سے لے کے آج تک جو بھی ولی بنا ہے وہ فیضانِ علی سے ولی بنا ہے جب علی نہیں آئے تھے تب بھی لوگوں کو ولی بناتے تھے جو آنے سے پہلے ولی بناتا ہے اس کی ولایت کا اندازہ کون کر سکتا ہے ارے علی وہ ہے آصف بن برخیہ کی کرامت پر سر دھننے والوں جس نے آصف کو ولی بنایا ہے اس کو علی ابن ابو طالب کہتے ہیں کبھی دیوار ہلتی ہے کبھی درکاب جاتا ہے علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کام جاتا ہے آج کل لوگوں کو نعرِ حیدری سے بھی تکلیف ہے نعرِ حیدری لگاتا ہے یہ ادھر تو نہیں ہو گیا میں نے کہا نعرِ حیدری لگانا یہ مردوں کا کام ہے مرد ہوگا ہاں ہم تو ذکرِ صدیق بھی کھل کر اور کھل کے کرتے ہیں اور ذکرِ علی بھی کھل کے اور کھل کے کرتے ہیں اسی لئے یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں دنیا میں ولی شریف سنیوں میں ملیں گے نہ رابزیوں میں ولی ملتے ہیں اور نہ خارجیوں ولی ملتے ہیں دیکھ لو ان کیاں مناظر تو ملیں گے ولی نہیں ملے گا مفقر ملے گا ولی نہیں ملے گا خطیب ملے گا ولی نہیں ملے گا کیوں؟ کیونکہ ولی علی بناتے ہیں یہ جملہ قیمتی تھا لیکن کوئی بات نہیں اگر آپ تھنڈے پڑ گئے تو مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں ہے ولی کون بناتا ہے؟ علی مرتضی بناتے ہیں اب جو کہتے ہیں ہم علی والے ہیں ولی تو بتا اگر تو علی والا ہے تو ولی بتا بھئی خارجی میں ولی اس لیے نہیں ملتا کیونکہ وہ علی کے دشمن ہے لیکن رابزی تیرے ہی آبی تو ولی نہیں ہے تیرے ہی آبی ولی کیوں؟ میں نے کہا نہ رابزیوں کی علی مرتضی سے بنتی ہے نہ خارجیوں سے علی مرتضی کی بنتی ہے کیوں؟ اگر کسی کی علی سے بنتی ہے تو وہ اہل سنت و جماعت ہے کیونکہ ہم علی کو بھی مانتے ہیں اور علی یہ مرتضان ہے جس کے پیچھے دھائی سال نماز پڑی اس صدیق کے اگ پر کوئی مانتے ہیں جس کے پیچھے دس سال نماز پڑی اس فاروق عظم کوئی مانتے ہیں جس کے پیچھے بارہ سال نماز پڑی اس عثمانِ غمی کوئی مانتے ہیں تو ہم علی کو بھی مانتے ہیں علی کی بھی مانتے ہیں اس لئے ہم سے بڑا مولائی دنیا میں کوئی نہ ہے نہ تھا نہ ہو سکتا ہے کیونکہ سچا مسلمان وہی ہے جو اللہ رسول کو مانے اللہ رسول کی مانے اور سچا مولائی وہ ہے جو علی کو بھی مانے اور علی کی بھی مانے علی کو مانتے ہیں اس لئے علی علی کرتے ہیں اور علی کی مانتے ہیں اس لئے صدیق 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 کرتے ہیں اور کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سیدہ ہر فضیلت کے وہ جامعے ہیں نبوت کے سوا آپ دیکھ لو خارجیوں میں بھی کوئی ولی نہیں ملے گا لاؤ بتاؤ جس کو ولی پیش کرتے ہیں میرا مزاج نہیں لیکن بات میں پیش کرتا بول سکتا ہوں بولو بھائی بول سکتا ہوں برا تو نہیں مانو کہ بول سکتا ہوں ہاں اور برا بھی مانو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا مولوی رشید احمد گنگوئی صاحب کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے گاؤس ہیں کیا کہتے ہیں مولوی صاحب کو کیا کہتے ہیں یہ ہمارے گاؤس ہیں میں کچھ نہیں بولوں گا ان کے بارے میں لیکن اتنا ضرور کہوں گا ان کی سوانے میں لکھا ہوا ہے ان کی سوانے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آخری عمروں میں اندھے ہو گئے تھے میں نہیں کہہ رہا ان کی کتاب میں بھائی تمہارا گاؤس وہ جو دیکھنے والی آنکھوں سے بھی اندھا ہو جائے یہ تمہارا ولی ہے اور ہمارا گاؤس نظر تو الہ بلاد اللہی جمع